ہیلو دوستو اگر آپ بھی نئے یوٹیو بڑھے یا پھر آپ کو نئے یوٹیوب سسٹم میں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں پریسانی آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو سرو سے لے کر لارچ تک جرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کے نئے سسٹم میں کیسے ویڈیو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے اچھی طریقے سے اور کیسے ٹائٹل ڈسکرپسن اور ٹیکس اچھی طریقے سے دینا چاہیے اور کس طریقے سے اس میں دیا جاتا ہے اس سب سے پہلے آپ کو کروم بڑاؤزر میں آپ کا یوٹیوب کو لوگن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں بس ویڈیو اپلوڈ سیکشن میں چلے جانا ہے آپ کو اور تھوڑا سا لوڈ لینے کے بعد آپ کا بھی کچھ اس طریقے کا پیج کھل جائے گا بس آپ کو اپنا ویڈیو کا فائل سیلیکٹ کرنا ہے اس اپسن پر جا کر سیلیکٹ فائل جو ہے یہاں پر اس پر کلک کرنا پڑے گا آپ کو اور آپ کا جہاں پر بھی ویڈیو کا فائل ہے آپ آپ کا ویڈیو ایک چوز کر لیے جو میں ڈیمو ایک ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے کوئی بھی ایک ویڈیو چوز کر لیتا ہوں تو چلیے میں جلدی سے ایک ویڈیو کسی بھی ایک ویڈیو کو چوز کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کیسے ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس نئے اپ ڈیٹ میں نئے ورزن میں تو ایک ویڈیو میں چوز کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہ دیکھیں میرا اپلوڈ سڑ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے پہلا سیکسن میں یہاں پر سب سے اوپر دینا ہوگا آپ کو ٹائٹل یہاں پر دیکھئے دوستو اور تھوڑا سا نیچے جا کر ڈسکرپسن دینا ہوگا یہاں پر ٹائٹل آپ جو ویڈیو کا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں پہلے کی طرح وہ ٹائٹل دے سکتے ہیں اور یہاں پر ڈسکرپسن دے سکتے ہیں نیچے بلکل اچھی طریقے سے اپنے ویڈیو کا description سجا کر اچھے طریقے سے دینا چاہیے اور وہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اور تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ اپنا custom thumbnail لگا سکتے ہیں جو کی پہلے classic system میں ہوتا تھا یہاں سے بھی آپ اپنے ویڈیو کا extra thumbnail لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ ویڈیو کا playlist بنا سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کا playlist آپ کا موجود ہے یا پھر بنانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو کسی ویڈیو کا upload کرنے کے بعد جو playlist میں ڈالا جاتا ہے تو آپ یہاں سے playlist section سے کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا نیچے جانے کے بعد یہاں پر ایک option ہے گا دو کہ یہ ویڈیو child مطلب بچوں کے لیے ہے یا نہیں تو میرا ویڈیو تو نہیں ہے ٹیک ویڈیو بچوں کے لیے نہیں ہوتا ہے تو یہ ویڈیو بچوں کے لیے نہیں ہے تو یہاں پر no کر دیجئے گا آپ کا اگر ہے بچوں کے regarding تو آپ yes کر دیجئے گا اس کو اور تھوڑا سا نیچے مطلب mode option پر click کرنا پڑے گا تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا اس کے بعد میں دکھاتا ہوں یہاں پر کیا option ہے یہاں پر paid promotion جو آپ اگر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو صور بعد میں آپ اگر promotion کرواتے ہیں تو یہاں پر ٹک کر دیجئے گا اور آپ اگر promotion نہیں کرواتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے main بات یہاں پر آتا ہے تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد ویڈیو کا tags جہاں دوستو tags کے تھوڑا ہی آپ کا ویڈیو جو ہے search result پر آتا ہے اور یہاں پر آپ اپنا ویڈیو کا regarding کچھ بھی یہاں پر tag دے سکتے ہیں اچھے طریقے سے tag دینا چاہیے جو کی آپ کا ویڈیو کا ویڈیو کا title ہو اس کے ہی related آپ کا ویڈیو سے related ہی مطلب تڑھا 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 کی الگ الگ کچھ tags دیجئے جو کی آپ کے ویڈیو کو search result میں لانے میں مدد کر گیا اور یہاں سے آپ اپنے ویڈیو کا language choose کر سکتے ہیں آپ کا ویڈیو کس language پر ہے آپ کس language پر یہاں سے ویڈیو بناتے ہیں بناتے ہیں یہاں پر ساڑھے category کے یہاں پر مل جائے category کے language اور otherwise آپ کا کچھ نہیں کرنا ہے میں جو جو کرتا ہوں بس وہی کیجئے وہی important ہے اب تھوڑا سا نیچے جانا ہے تو یہ recording date ہے update دے سکتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو location آپ کہاں پر رہتے ہیں آپ کہاں سے ویڈیو shoot کر رہے ہیں یہاں پر سے آپ location دے سکتے ہیں تو اسا نیچے کے بعد یہ license ہے standard youtube license یہ پھلال اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے اور یہ box ہے اللہ جو embedding ہے اس کو بھی ایسی طریقے سے رہ دیجئے اور دوسرا جو ہے publish ہونے کے بعد آپ کا ویڈیو آپ کے subscribers کے پاس notification جائے گا یا نہیں یہ decide کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کر دیجئے یہ definitely یہ کڑا ہوا رہتا ہے تو اس کو کچھ چھیر چھار کرنے کی ضرورت ہے نہیں اور تھوڑا سا نیچے جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں کمنٹ سسٹم کے یہاں پر بہت سارے option آگا ہے یہاں پر allow all comments بھی کر سکتے ہیں جو کی جو کوئی بھی بندہ آپ کے اگر ویڈیو میں کمنٹ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اگر ویڈیو میں کمنٹ سو ہو جائے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو hold potentially inappropriate option کو بھی enable کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے دوستو آپ کے ویڈیو پر اگر کوئی بندہ کھڑا کمنٹ یا spam کرتا ہے تو یہ automatically review میں چلا جائے گا اور یہ remove ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو دوسرے number پر آنا ہے video events پر اور یہ دیکھیں details automatically write ہو جائے گا اس کا یہاں پر یہ کام ہوتا ہے کہ add and end screen پر جو ویڈیو لگایا جاتا ہے یہاں سے آپ end screen پر تین یا چار ویڈیو لگا سکتے ہیں اور اپنا چینل بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر سے subscribe کرنے کے لئے تو زیادہ کام اس کا ہے نہیں اور تیسری option پر آنے کے بعد یہاں پر main option آتا ہے جو publish now تو publish کرنے کے لئے public کرنا پڑے گا آپ کو simply اوپر والے option پر click کرنا پڑے گا اور یہاں پر public پر click کرنا پڑے گا بس یہ کڑا ہو جاتا ہے پھر بھی ایک بار آپ کو public پر click کرنا ہوتا ہے اور سب سے نیچے ایک بار finished process کا option آ جائے گا اور publish کرنے کو کہا جائے گا بس publish button پر click کرنے کے بعد ہی آپ کا youtube پر ویڈیو publish ہو جائے گا اور آپ کے subscribers کے پاس notification چلا جائے گا کہ آپ کا ویڈیو publish ہو چکا ہے تو دوست امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ youtube کے نئے update میں beta studio میں کس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے title text اور description اچھی طریقے سے دینا چاہیے تو ویڈیو باس اہی تک تک ویڈیو پسند آئے ہوگا تو ایک like جرور کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو subscribe کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ پاؤ تو ملتا ہے میرے اگلے ویڈیو میں دب تک لیے باب بائی تھنکس پور واشنگ